درست اور جائز ہوں گا انشاءاللہ میں نے ایک سمال کیا کہ انہوں نے ایک پلوٹ لیا اور یہ سوچا کہ بعد میں میں انشاءاللہ اس پلوٹ کو بیج دوں گا ٹھیک یا تینک یا نیت کی کیا کروں بیچوں گا یا رکھوں گا تو اس معاملے میں کیا ہے دیکھئے جب آپ کوئی چیز خریدے تو آپ کی نیت واضح ہونا ضروری ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَا عمال کا انحصار نیتوں پر ہے تو لہٰذا آپ کو نیت تو تہہ کرنا ہوں گی بیچنا ہے یا رکھنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو رکھ لوں گا ریٹ آئے تو بیچ دوں گا تو یہ نیت بیچنی کی مانی جائیں گی پوری نیت اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں میں اس کو رکھ لوں گا بیچنی کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کی رکھنے کی نیت مانی جائیں گی لیکن اس میں اللہ کو دھوکہ دینے کا امکان نہ چاند نہیں ابھی نیت کر لیتا لیکن بعد میں بیش دوں گا تو نیت بیشنی کیش ہے ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ابھی نیت پر ہے نا سب تو نیت کیا کر کے لوگ نہیں بیشنا ہے لیکن اندر دل کیا بڑا بیشنا ہے تو اللہ تعالی بھائیہ وہ دیکھتا جو اندر ہے اگرام لہٰذا بیشنی کی نیت ہے تو آپ کو اپنی نیت کو کلیر کرنا ہوں گا میں نے ایک پلوٹ لیا جو نیت تھی میں اپنے لیے رکھوں گا جب تک میں نے اپنے لیے رکھوں گا سوچا تھا تب تک زکاة نہیں ہے پھر میں نے سوچا غریبی مسئیبت مشکلے بیماریوں کے وجہ سے یا کچھ وجہ سے ایسا لگا کہ بیش دینا اچھا ہے یہیں رہنا اچھا بنا لوں گا تب بیشنی کی نیت کرنے کے بعد جب ایک سال ہو جائیں گا تو اس پر زکاة شروع ہو جائیں گی یاد رکی لیکن بیشنی کی نیت کیا دو مہنے بگیا پورا پیسہ آیا گھر بنا لیا تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے سمجھا اب میں نے ایک پلوٹ بیشنی کی نیت سے لیا تھا چار سال تک میں نے نیت بیشنی کی رکھی چار سال تک زکاة دی اس کی اور اس کے بعد میں نے سوچا آپ نہیں بیشنا ہے تو کوئی مسطانی اس کی زکاة جو دیا آپ نے درست کیا اب آپ نہیں بیچیں گے مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں گے چار سال کی زکاة واپس لے لوں اس لیے کہ میں نے یا پھر ابھی جو زکاة جاری اس میں سے کم کر لوں اس لیے کہ میں نے نہیں وہ جو گئی وہ ہو گیا ختم یاد رکھ میں یہ کیوں کہہ رہا بہت ساری بار لوگ پلوٹ کے تعلق سے غلط فہمی رکھتے کہ بکیں گا تو بکیں گا تو کیا کریں گے جب دیں گے ایک سال کی نہیں یہ غلط ہے جب تک پلوٹ بکنے کی نیت سے آپ کے پاس ہے آپ کو اس کی زکاة دیتے رہنا یاد رکھی جب تک کہ آپ کے پاس وہ پلوٹ ہے آپ کو تب تک اس کی یاد رکھی زکاة دینا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں اب پلوٹ ہے پیسہ کہاں بس کیا ہے تو بیچ کی تو پلوٹ کے اندر سے خصہ تو آپ اپنے لئے شریعت کو نہیں بدل سکتے یاد رکھی لہٰذا نیت کو ڈیفائن کیجئے اور کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے لیے گئے اس میں میں وہ بھی شامل کرتا ہوں حج کی نیت سے پیسہ جمع کرتا ہوں اس پر بھی زکاة دوں بچی کی شادی کے لئے پیسہ جمع کر رہا ہوں زکاة دوں بیماری مجھے میں پیسہ جمع کرتا ہوں تاکہ اس میں لگا ہوں لیکن وہ نصاف سے زیادہ پہنچتے زکاة دینا پڑے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر بیماری کے لئے ہی آپ کے پیسہ نیاب مانگ کر لیتے ہیں تو مانگے ہوئے پیسے پر زکاة دیں گے چونکہ وہ خود کسی کا دیاوہ آپ کی مدد کے لئے وہ ایک الگ شکل ہے جیسا ادارہ تنظیم میں ہوتی وہ زکاة جمع کرتے ہیں ان کو زکاة نہیں دینا ہے اس لئے کہ already وہ زکاة کا پیسہ ٹھیک ہے تو بہرحال آپ کو نیت اپنی کلیر کرنا ہوگی اور نیت کے حساب سے پھر بہرحال کام کرنا ہوگا اس لئے کہ نیت بڑی اہمی آدھ رکھے تو کلیر کر لیچے بیچنا ہے یا رکھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ بات تائے کی جا سکتے ہیں تائے کی جا سکتے ہیں